بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے آپ کی خانسی ختم ہو جائے گی نہ ہی آپ کو دوائی کھانے کی ضرورت ہوگی نہ دوائی پینے کی ضرورت ہوگی نہ ٹی کے لگ مانے کی ضرورت ہوگی میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو پروفیسر حقیق مختیار حسین کا سلام قبول آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے خانسی کے متعلق خانسنے کی وجہ سے انسان کے پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے چیسٹ پرابلم شروع ہو جاتا ہے یعنی ورم ہو جاتا ہے خانستے خانستے گلے میں ورم ہو جاتی ہے چھانتی میں ورم آ جاتی ہے تو خانسی کو ختم کرنے کے لیے آج کا بہترین اور لا جواب ٹوٹکا ہوگا آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور فالو لازمی کرنا ہے لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ ویڈیو آپ نے شیئر لازمی کرنی ہے کیونکہ جو لوگ خانسی میں مبتلا ہیں وہ بڑی بڑی مہنگی میڈیسن استعمال کر چکے ہیں ان کی خانسی ختم نہیں ہوتی ان کے چھاتی کے بلگم ہے اور چھاتی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں خانستے خانستے آپ کو نیند نہیں آتی سانس گھٹتا ہے سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے دم گھٹتا ہے دمے کی تکلیف ہو جاتی ہے تو آج کا نسکہ ان بچوں کے لیے ان نو جوانوں کے لیے جن کو خانسی ختم نہیں ہوتی تو آج کا بہترین اور لا جواب ٹوٹ کا پہلے آپ ہمارا نمبر نوٹ بھی کر لیں زیرو تین سو دو سات سو ستتار اٹھتی سٹاراں زیرو تری فور ٹو سیون 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 پری ایڈ وان ایٹ اب ہم آدھیں نوشن کی طرح آپ نے کرنا کیا ہے جن کو خانسی ختم نہیں ہوتی یہ چھوٹے بچوں کے لیے تو لا جواب چیز ہے اور بڑے آدمی اس کے اوپر تجربہ کر کے دیکھ لیں جو بچے خانستے خانستے بہوش ہو جاتے ہیں یا کالی خانسی ہے یا خوشک خانسی ہے یا بلگم والی خانسی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے صرف اور صرف کوئے کی بیٹ لینی ہے کوئے کا پکھانہ لینی ہے اس پکھانے کو کٹھا کر کے گولی بنا کے گلے کے اندر ڈال دیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بچے کو خانسی نہیں ہوگی آپ اس نسکے کا تجربہ کریں اور اس سے فیضہ اٹھائیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں پروفیسر حکیم مختیار حسین آپ جلوارے دوا خانہ